ملٹپل سکلی روسیز یا جس کو ہم ایم ایس پی کہتے ہیں یہ ایک مرکزی اصابی نظام کی بیماری ہے جس کو انگلیش میں ہم نیورولوجیکل ڈیزیز کہتے ہیں اور یہ اس میں ہمارا جس باڈی کا سنٹرل نروس سسٹم ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے سنٹرل نروس سسٹم میں برین انوالوڈ ہوتا ہے سپائنل کارڈ انوالوڈ ہوتی ہے اور اپٹیک نروس انوالوڈ ہوتی ہے اب ہم جو بھی کام کرتے ہیں جس طرح میں بول رہی ہوں ہاتھ ہلا رہی ہوں آنکھیں بلنک کر رہی ہوں تو یہ سب کچھ ہمارا سنٹرل نروس سسٹم کنٹرول کرتے ہیں برین مطلب کہ ہمارا کنٹرول کرتے ہیں اگر کچھ بھی ہمارے برین اور سنٹرل نروس سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے تو پھر ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اس طریقے سے نہیں کر پاتے جس سے ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہماری جو سنٹرل نروس سسٹم ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے نیورونس سیلز ہوتے ہیں ملینز آف سیلز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نیورونس یا نیورو سیلز نیورو سیلز جو ہیں ان کے اوپر ایک پروٹین کی پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مایلن اب ایمیس میں یہ ہوتا ہے ایمیس آٹو ایمیون ڈیزیز اس کو ہم کہتے ہیں آپ کا جو باڈی کا جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں اور جو ایمیون سسٹم ہے وہ باڈی کو ہی اٹیک کر دیتا ہے وہ ہمارے جو نروس سسٹم ہے اس کو اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مایلن شیت کے اندر سکارز ہو جاتے ہیں یا انہیں لیجنز کہتے ہیں اور ملٹیپل سکارنگ اسی وجہ سے اس کا یہ نام اس کو ملٹیپل سکلیروسس یا ملٹیپل سکارز کہتے ہیں جب لیجنز جو ہیں جو نیچے نروس ہوتی ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں بلکل آپ ایک اگزامپل لے لیں ایک الیکٹرک وائر کی طرح جس طرح اس کے اندر کپر کی تھین فائبرز ہوتی ہیں اور اوپر ایک پلاسٹک کورنگ ہوتی ہے وائر کے اندر اب پلاسٹک کورنگ اگر ڈیمیج ہو جائے تو نیچے سے جو کپر وائرز ہوتی ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں ان پر رسٹ وغیرہ لگ جاتا ہے اور ان کے اندر جو الیکٹرک پالس ہے وہ ہماری باڈی کی ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور جو نروس سسٹم کے اندر جو نروس امپلس جا رہی ہوتی ہیں وہ سموتلی نہیں جاتی اور ہماری جو باڈی کے جو باقی جسم کے حصے ہیں ان کو جو ہے وہ سگنلز پروپرلی نہیں جاتے امیس کے کافی سمٹمز ہوتی ہیں سب سے پہلے جو ہے پیشنٹس کے اندر ویجن پروبلمز ہونی شروع جاتی ہیں ان کی نزر اور بنائی کے اندر پروبلمز ہوتی ہیں ہیزی ویجن ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈبل ویجن ہونا شروع ہو جاتی ہے دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ پیشنٹس کے اندر ٹیمٹری بلائننس بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جب تک علاج نہیں ہوگا تو آپ کی یہ پروبلمز نہیں جائیں گی دوسرا جو میجر سمٹم ہے امیس کا وہ یہ ہے کہ ایکسٹریم اور کرونک فٹیگ ہوتی ہے ہر وقت جو ہے اتنی فٹیگ رہتی ہے جسم کے اندر تھکان اتنی رہتی ہے یہ کچھ کام نہیں ہوتا اور پھر جو ہے اس سے نیکس سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ سپیچ پروبلمز ہونی شروع ہو جاتی ہیں سوالو کرنے کے اندر پروبلمز ہو جاتی ہیں بلائڈر اور باوبل موگمنٹ کے اندر پروبلم ہو جاتی ہیں ڈسفنکشن ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انگزائیٹی اور دیپریشن بہت زیادہ انسیویر ہو جاتے ہیں پیشنٹس کے اندر اور یہ سمٹمز پیشنٹ پیشنٹ ویری کرتے ہیں اور ان کی سیویریٹی بھی ویری کرتے ہیں جب ایم ایس کا ری لیپس ہوتا ہے تو اس وقت پروبلمز زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور جب ریمیشن سٹیج میں چلا جاتے ہیں پیشنٹ تو پھر جو ہے یہ سمٹمز یہ کام ہو جاتے ہیں اور چلنے پھلنے میں پروبلم ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو ایک لیکس کی اندر ویکنس ہو جاتی ہیں مسکلر ویکنس ہو جاتی ہیں ہر وقت جو ہے سویاں ہاتھوں کے اندر پیروں کے اندر پورا باڈی بھی کبھی کبھی نمب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لاؤس آف سنسیشن ہو جاتا ہے کوئی چیز تھنڈا گرم کی جو ہے نا فیلنگ نہیں آتی کوئی چیز تھنڈی لگ رہی ہے جسم کو یہاں گرم لگ رہی ہے پیکسینیشن اس کی کوئی نہیں ہوتی لیکن جو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اگر آپ کو ایم ایس ہے آپ کو یہ سارے سمٹمز اس میں سے کوئی سے بھی سمٹم ہو رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نیورولوجسٹ کو دکھانے ہیں نیورولوجسٹ جو ہے وہ آپ کو ایم ایر آئی ریکمینٹ کریں گے اور ایم ایر آئی کے بعد اور بھی کچھ ٹیسٹ ہوتی ہیں جیساں لمب پنکچر ٹیسٹ ہے ایووکٹ ریسپانس ٹیسٹ ہے تو وہ آپ کا نیورولوجسٹ آپ کو ریکمینٹ کرے گا پھر جو ٹریٹمنٹ پلانز ہیں اس میں سٹیرویڈز لگتے ہیں پیشنٹ کو جب ریلیپس ہوتا ہے تو انہیں سٹیرویڈز لگتے ہیں سٹیرویڈز ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد بیٹا انٹیفرون کے انجیکشنز ہوتے ہیں وہ پیشنٹ لگا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سسٹیمک انزائن تھرپی یوز کر سکتے ہیں ورنہ جو ہے سمپل پرکوشنز لے سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ اپنے اگزاوسٹ نہیں کرنا اور دھوپ میں نہیں نکلنا کیونکہ دھوپ میں اگر نکلیں گے تو آپ کو ریلیپس ہونے کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں پھر آپ نے اپنے وائٹمین ڈی لیولز کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ وائٹمین ڈی لیولز کی کمی کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے مجھے یہ سسائٹی بنانے کا آئیڈیا اس وقت آیا تھا جب مجھے 2011 کے اندر مجھے خود ایم ایس ہو گیا تھا تو میری وہی سنٹرمز جو میں نے ابھی آپ کو سب بتائی ہیں وہ مجھے سب فیلڈ ہونا شروع ہوئی تھی اور میں نیورالجسٹ پہ گئی تھی مجھے فائنلی میرا ایم ایس ڈیگنوز ہو گیا تھا تو اس سے بعد سے مجھے موٹیویشن ہوئی تھی کیونکہ ایم ایس کی ادھر بالکل اویرنیس نہیں ہے پاکستان میں یہ مجھے اپنی ڈیگنوز کے بعد بتا چلا لوگوں کو اویرنیس نہیں ہے ایون مجھے بھی اویرنیس نہیں تھی کہ ایم ایس کیا ڈیزیز ہے اور اس کو مجھے میں کس طرح آپ کو بچا سکتی ہوں اور مجھے کیا پریکوشنری میریز لینی چاہیے تو اس لیے جو ہے نا میں نے یہ سوسائیٹی بنائی ہے تاکہ میں اور لوگوں کی میں ایم ایس کی بارے میں اویرنیس کرسکوں لوگوں میں اور جو ایم ایس پیشنٹس ہیں ان کی ہیلپ کرسکوں اور ان کو جو ہے مطلب کہ میڈیکل ایڈ بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں اور اب جو ہے ہماری ماشاءاللہ لہور کراچی اسلام آباد، بہاولپور، شیخ اپورا گجران والا اور ادھر سب سے پیشنٹس ہیں جو ہمیں فون کرتے ہیں اور سوسائیٹی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم ملتان سے بھی پیشنٹس ہیں اور ہم انہیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز جو ہے جو پیشنٹ کو کرنی چاہیے وہ میں نے بتایا ہے وائٹمین ڈی لیولز کو کنٹرول کرنے اپنے ڈاکٹرز کو ریگلرلی وزٹ کرنا ہے اپنی ٹریٹمنٹ کو نگلیکٹ نہیں کرنا لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ بیمار ہے تو بیمار پڑے رہتے ہیں اور اگر ان کی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ری لیپس ہوتا ہے تو بندہ بلکل بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں میں خود ایک مہینے تک بلکل بیڈ ریڈن تھی میں بیڈ پہ تھی میں چل نہیں سکتی تھی اور میں ویلچر یوز کرتی تھی چلنے پھرنے کے لیے تو اس سب چیز کو وائٹ کرنے اگر آپ اس کو ٹائم لی جو ہے اس کا علاج نہیں کریں گے تو ڈیزیز پروگریس کرتی جائے گی اور ڈیزیز اگر پروگریس کرے گی تو پھر آپ بلکل بھی نہیں چل سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا آپ نے ٹائم لی جو ہے اس کو ڈیگنوز کرنا ہے اور ٹائم لی اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرنی ہے تاکہ پروگریشن سے بچایا جا سکے ہی ڈیزیزید کی تو